موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اپیلیٹر کیورٹ لکھنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایکوال اپیلیٹر اور اس کے بعد کلاس کر وہی اپیلیٹر کی طور پر کام کر رہا تھا کہ وہ اس کا دوسرے کا ڈیٹا سائز کا لیکن ہم سٹرین کنڈیشن لگا دیں اگر یہ برابر ہو گیا اب سٹرینگ لینٹھ کیا ہے کہ سٹرینگ لکھ ایک بلٹ ان فنکچن ہے وہ کیا کرے گا اس سٹرینگ کی جو ٹوٹل کیورٹ ہے اس کو وہ کاؤنٹ کر کے آپ ہوتا دے گا کہ یہ ہمارے پاس ہے اور اگر اس کی لینٹھ اس کے میں دس ہے اس کی دس تو پھر وہ لٹنڈ ون کر دیں نہیں تو پھر ایلس خواست کر دیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی مین میں جا کے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے دو اپجیکٹ کے ذریعے ہم نے ان کی انپوٹ لی اور پھر ہم نے کنڈیشن لگا دی بہتر ایکوال نہیں تو پھر ہمیں کیا کر دیں کہ ایلس نارٹ ایکوال اب سٹنگ لینٹھ کا میں نے آپ کو پچھلے پروگرامنگ فنڈیمنٹل کی کوئس میں دیکھا تھا کہ سٹنگ لینٹھ مینکشن کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہم نے دی ہوگی سٹنگ جو ہم نے دیا ہوگا جو ہمارے پاس سٹنگ ہوگی اس کے وہ بسی کری کاؤنٹ کرتا ہے اس کے کی ورڈ کے اس میں کتنی تار کتنے آرہے ہیں کی ورڈ اس میں کتنے لیٹرز آرہی ہیں اس میں کتنے کی ورڈ آرہی ہیں اس کو کائم کرتا ہے تو ہم ساتھ سے پہل کرنا چکتے ہیں کہ اس کلاس ہم ایک کلاس مناتے ہیں کلاس چیک کی اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم دو نیم کو چیک کریں گے ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک سٹنگ ایک سٹنگ نہیں سوری اس میں آپ کو کریکٹر لینا پڑے گا اور کریکٹر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک نیم لوتے ہیں اور اس کی ہم لینٹھا دیفائن کر دیتے ہیں کہ وہ فیفٹی ہے اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا آپ کو وہ string header file include کرنی پڑے گی hash include string.h اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم ادھر جائیں گے کہ ہمیں public ایک method بنانا پڑے گا public ایک method بنائے اور اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ wide input کا ایک function بنائے جس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دو آپ نے string enter کروانی ہے اس میں کیا کہیں see out enter your string enter your string enter your string اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم ادھر ہم gets لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے ہم اس کی name میں جا کے یہ value store ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم نے show ایسے کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ show کا ایک function بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو صرف value display کروا دے گا اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ see out اس میں آپ کیا کرو کہ string is string is string آپ کی کیا ہے کہ آپ وہ ادھر آپ name دے دو اس کے بعد آپ ادھر c لگا لو کیونکہ ہم نے صرف out لکھا ہے وہ ہمیں error display کروا دے گا اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کی return type اس کی بتانی ہے کہ ہمارے پاس return type کیا ہے اس کے بعد operator keyword کا operator operator پھر ہمارے پاس spelling پاس کرنا ch e c کے ہمیں ایک object پاس کرنا پڑے گا اور ادھر ہم لیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس object ہیں اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ادھر ایک check کرنا ہے if ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک simple ایک name آئے گا اور اس کو کہتے ہیں کہ equal to object . ہمارے پاس object . name کے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے length دیکھنی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں string length کا function use کرنا پڑے گا s t r l e n string length اور اس میں بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو string length کا function use کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر آپ کیا کرو گے string l e n string length کا function آپ نے use کر لیا اس کے بعد آپ کرو کہ equal ہے تو پھر آپ کیا کرو کہ آپ ادھر چیک کی وجہ ہے آپ ادھر بے شک آپ ادھر چیک کی وجہ ہے آپ کیا کرو کہ ادھر آپ اس کی return type boolean کر دو کہ وہ صرف return true اور false کروا ہوگا کیونکہ boolean میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ صرف return true یا false کے لیے ہم use کرتے ہیں اور else پہ جا کے کہ اگر وہ برابر ہوئے تو true کر دے نہیں تو پھر ہمیں return کیا کروائے false کروائے اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم ادھر صرف کیا کیا ہم نے صرف چھوٹا سا ایک کام کیا ہے کہ ہم نے input کے ایک function بنایا ایک show کا function بنایا اس کے بعد ہم نے ایک operator بنایا اس پہ ہم کہا کر رہے ہیں کہ ہم equal operator کو overload کر رہے ہیں اس پہ ہم نے ایک object pass کیا اور اس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پہلے object کا جو name ہے وہ برابر آجائے اور اس کی جو length ہے دوسرے object کے name کے تو پھر return true کروا دے نہیں تو false کروا دے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ادھر سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں ادھر دو object چاہیے c1 اور c2 اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم c1.input لیں گے اور اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا c2.input لیں گے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم کی دو condition لگاتے ہیں if ہمارے پاس کیا ہے کہ c1 equal to c2 اس کو کیا کرے cout میسی display کروا دے cout both are equal both both are equal اور اس کے بعد اگر نہیں ہے تو پھر کیا کریں else else کی بیڈی میں جائے اور کیا کرتے ہیں cout not equal اس کے بعد کیا کریں not equal اب ہم اس کو execute کرتا ہے اس کی آپ کو میں output دکھاتا کس کی output کیا آتی ہے سب سے پہلے اس کو ہم save کرتے ہیں یہ ہمارے پاس equal کے لئے ہے equal اور اس کو ہم save کرتا ہے اس کے بعد اس کی output آپ کو میں display کرواتا ہوں کس کی output کیا آئے گی اب ہم ایک name دیتے ہیں کہ ایک وارث دے دیتے ہیں اور اس کی یہ دیکھیں یہ اس کی پانچ ہے اور اس کے بعد میں دیتا ہوں zrgr یہ ہمارے پاس اس کے چھے کی وارڈ ہیں تو یہ میں میں اسی display کرا دے گا یہ not equal ہیں اگر میں اس میں کچھ ایسی چیز دوں کہ یہ دونوں برابر ہوں گے تو پھر یہ ایک زین ہے اور ایک ہے ہمارے پاس ایک اور چار کی وارڈ ہیں تو پھر یہ کیا کرے گا both are equal اس نے کام کیسے کرنا ہے کہ آپ جو دو بھی دو گے اس نے کیا کرنی ہے سب سے پہلے وہ ہمارے پاس یہ والا operator یہ والا operator overload ہوگا اس نے کیا کیا اس نے check کرنا ہے کہ آپ نے جو پہلے کی object جو دی ہے اس کے length اور دوسرے کی length آپس میں برابر ہے تو پھر وہ true کر دے نہیں تو ہمیں false کر دے یہ تھا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس تھا کہ ہم equal operator اس طرح overload کر سکتے ہیں ہم اپنے next tutorial میں دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کے بعد ہم اس طرح کریں گے کہ ہم next tutorial میں ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ